میرے تمام دیکھنے اور سننے والے میرے بھائیوں کو میری بہنوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی عدیل فیازی امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بہت اچھے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں شادو آباد رکھیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمامی حضرات کو عید الازحہ کی دھیر ساری مبارک بادیاں پیش کرتا ہوں قبول کریں اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ عید الازحہ کے حوالے سے بہت بڑی خبر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور تمام چیزیں آپ اس کو توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے بھائیوں میں شیئر کر دیجئے گا دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ کل دس لہجہ ہے یعنی دس جولائی کو عید الازحہ کی نماز ادا کی جائے گی بعض جگہوں پر مساجد میں سالے سات بجے کا اعلان کیا گیا ہے کہیں آٹھ بجے کا کہیں سالے آٹھ کا لوگوں نے اپنی اپنی سہولیات کے اعتبار سے عید الازحہ کی نماز کا ٹائم فکس کر لیا ہے دوستو آپ کو سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آپ لوگ جب عید الازحہ کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں تو کسی بھی طرح کی کوئی بھی خرافات میں آپ کو فسنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح سے دیکھا جاتا ہے نا کہ ہر تہوار پر کچھ نہ کچھ خرافاتیں ضرور ہوتی ہیں لیکن میں آپ تمامی حضرات سے اس عید الازحہ کے مبارک موقع پر ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں کہ جب آپ عید الازحہ کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں مسجد تک جائیں نماز پڑھیں عید الازحہ کی لوگوں سے مصافہ معانقہ کریں اور خاموشی کے ساتھ اپنے واپس گھر چلے آئیں اور دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں خبر خبر یہ ہے کہ اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی عادت ناتجی کی جانب سے بھی یہ ایک فرمان جاری کر دیا گیا ہے کہ جو قربانی ہوگی وہ کسی ساروجنک اسطحان پر نہیں ہوگی جیسے چورہہا روڈ گلی محلے کوچے یعنی ان تمام جگہوں پر قربانی نہیں کی جائے گی جس طرح سے پہلے جن جگہوں پر قربانی ہوتی چلی آئی ہے اسی طریقے سے قربانی کی جائے گی تو آپ لوگوں کو ان تمام چیزوں کا بہت دھیان رکھنا ہے اور تمام چیزوں پر آپ کو گہری نظر رکھنی ہے اگر آپ کے سامنے بھی اس طرح کا کوئی معاملہ پیش جاتا ہے تو آپ اس کو ضرور روکیں کہ بھئی یہاں قربانی مت کیجئے جو جگہ اس کے لیے فکس ہے آپ وہاں جائیے اور قربانی کر لیجئے اور دوسری بات دوستو میں بتا دوں آپ کو کہ بہت سارے لوگوں کو پتا ہوتا ہے ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے لیکن پھر بھی جانے انجانے میں لوگ اس چیز کو کر بیٹھتے ہیں اور ہمارے مسلم نوجوان خاص طور سے جو ہے جذبے میں آ کر یہ تمام چیزیں کر رہا ہوتے ہیں اور بعد میں انہیں کفے افسوس ملنا پڑتا ہے انہیں بعد میں افسوس ہوتا ہے کیا ہے ہم نے یہ کیا کر دیا دوستو میں آپ کو بتا دوں نا کہ وہ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں اگر قربانی ہو پہلی چیز تو میں دعا کر رہا ہوں اللہ پاک آپ کی قربانی کو قبول فرمائے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہاں قربانی ہو تو قربانی کی تصویریں قربانی کے فوٹوز آپ لوگ شوشل میڈیا پر یا وارڈشپ پر کہیں بھی آپ لوگ شیئر کرنے کی بلکل کوشش نہ کریں تاکہ کسی کے بھی جو ہے بھابنا کو ٹھیس نہ پہنچے اور کسی کے بھی دل کو کوئی خلش نہ پہنچے یہ تمام چیزیں آپ کو دھیان رکھنا ہے میں پھر گزارش کر رہا ہوں اپنے تمام نوجوان مسلمانوں سے نوجوان لڑکوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کیونکہ اس طرح کے کام اکثر نوجوان ہی کرتے ہیں کہ آپ یہاں قربانی ہو کسی بھی طرح کا فوٹو قربانی کا فوٹو آپ لوگوں کو بلکل شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس لیے کہ آپ نے قربانی کی ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کیلئے قربانی کی ہے آپ نے قربانی کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے قربانی کی ہے اور آپ کا مقصد جو ہے وہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے نہ کہ فیس بک پر فوٹو ڈالنا اور فیس بک پر فوٹو ڈال کر لوگوں کی وہوائی لوٹنا یہ آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے قربانی کی ہے تو قربانی صرف اللہ کی رضا کیلئے کیجئے اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کسی طرح کا کوئی فوٹو ہرگز بڑھ ڈالیے گا فلال اس پیغام کو آپ لوگ آگے تک بھی شیئر کرتے ہیں اور اپنے تمام بھائیوں کو ان تمام چیزوں سے آگاہ کرتے ہیں اور بہت جلدی اس ویڈیو کو اپنے بھائیوں میں پہنچائیں فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملوں گا کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ